جس گھر سے سرنگ کھو دی گئی وہاں سے پنجاب نیشنل بینک کے لوکر روم تک کا فاصلہ تائے کرنے میں کل ستاون سیکنڈ کا وقت لگتا ہے لیکن اس فاصلے کو سرنگ کے ذریعے پوری کرنے میں لٹیروں کو قریب مہینے بھر کا وقت لگا ظاہر ہے تیاری اور پلاننگ میں بھی وقت لگا ہوگا اسی لئے بار بار یہ شک اور سوال اٹھتا ہے کہ اس سب سے بڑے بینک روبری کے پیچھے بینک کا ہی کوئی اپنا تو شامل نہیں ہے یہ بینک کے لوکر روم کے اندر وہی سرنگ ہے ہمارے سہیوک ہیمانشو مشہ نے کیمرمن سدھارت سفایہ کے ساتھ بینک کے اندر اس سرنگ سے اس گھر تک کا معاینہ کیا جہاں سے سرنگ کھو دی گئی تھی اس وقت جس راستے سے ہماری ٹیم گزر رہی ہے زمین کے نیچے ٹھیک اسی جگہ سے سرنگ کھو دی گئی تھی بینک کے لوکر روم سے گھر تک کی دوری تیہ کرنے میں ہمیں کل ستاوند سکنڈ لگے اس سے آپ سرنگ کے فاصلے کا اندازہ لگا سکتے ہیں پر گھر سے بینک تک کھو دی گئی سرنگ نے کئی سوال کھڑے کر دیئے مسئلہ سو فٹ لمبی اور ٹھائی فٹ چوڑی سرنگ کھو دنے میں کم سے کم مہینہ بھر لگا ہوگا اتنے لمبے سمیہ تک کبھی کسی کا دھیان اس گھر کی طرف کیوں نہیں گیا سرنگ کے مٹی گھر کے باہر بھی ملی کسی کو شک کیوں نہیں ہوا سرنگ کھو دنے کے لیے لوگ لگاتار گھر میں آتے رہے کبھی کسی نے انہیں کیوں نہیں دیکھا بینک کے باہر سرکشا گار کیوں نہیں تینار تھا اس وقت ہم سونی پت کے گوہانا علاقے کے پنجاب نیشنل بینک کے سٹرانگ روم میں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ یہاں پہ ابھی سیمنٹ بھرا گیا ہے دراصل یہ ایک سرنگ تھی ایک سو پچاس میٹر لمبی کھدائی کے بعد یہاں پر کچھ چور پہنچے تھے سو موار کی صوبہ جب بینک کھلا تو یہاں پر جب لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر سرنگ کھدی ہوئی ہے بقاعدہ اور سامنے جو لوکرز تھے آپ دیکھ سکتے ہیں لوکرز یہاں پہ 86 لوکرز کو توڑا گیا یہاں پہ کل چار کیبینٹ ہے ہر کیبینٹ میں 90 لوکرز ہیں ایک کیبینٹ کے 86 لوکرز کو توڑا گیا چار لوکر کو چور جو تھے وہ توڑ نہیں پائے جو 86 لوکر توڑے گئے ان میں سے 9 لوکر کھالی پڑے ہوئے تھے جبکہ 77 لوکرز کے اندر لوگوں نے اپنا قیمتی سامان رکھ رکھا تھا اپنی محنت کی کمائی یہاں پر سمحال کے رکھی ہوئی تھی ظاہر ہے اگر لٹیروں کی پلاننگ سٹیک تھی تو بینک کی لاپروہی بھی کم نہیں تھی روی آئی یعنی بھارتی ریزر بینک کے نیاموں کے مطابق لوکر میں رکھے گئے سامان کے کھونے یا چوری ہو جانے کے معاملے میں بینک کوئی ہرجانہ نہیں لیتا اس کے پیچھے ترک یہ ہے کہ بینک کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی کہ کس نے بینک کے لوکر میں کیا رکھا ہے ایسے میں ہرجانہ کس آدھار پر دیا جائے مگر سوال یہ ہے کہ جب بینک کو پتا ہے کہ ہرجانے کو لے کر ایسے نیام ہے تو پھر سرکشہ کے لیے اس نے آر بی آئی کے نیاموں کا پالن چو نہیں کیا لوکر کے کمرے کی جیسی حفاظت ہونی چاہیے چو نہیں کی بینک کسی لاپروہی کے خلاف بینک کے گرہکوں نے بینک کے خلاف پردرشن کیا ان کی مانگ ہے کہ بینک کی لاپروہی کی وجہ سے ان کی زندگی بھر کی جمع پونچ لٹھ گئے اس لیے انہیں اس کا معافظہ دیا جائے ایک سو نبی بٹا تین میرا لوکر نمبر تھا اور میرے چاچا جی کا بھی ایک سو ستانوی سی میں ہی تھا اور ایک چاچا جی اور تین پریباروں کا ہمارا ساروں کا سب کچھ سب برباد ہو گیا کتنے کا نقصان ہوا ہوا نقصان آئندہ جائی نہیں سر پچاس سار لاکھ میری ساری جیو نمبر کی پونچی اس میں چلی گئی ہے اس بینک نے کوئی بھی آر بی ایک انسٹرکشن پوری نہیں کر رکھی تھی نہ کوئی کنگریٹ کی دیوار تھی نہ کوئی کنگریٹ کا فرش تھا نہ کوئی ہوتر تھا نہ کوئی کیمرہ تھا فلال پولس کی ایک خاص ٹیم معاملے کی جانچ کر رہی ہے اس سلسلے میں بینک کے سٹاف لوکر کے مالی اور دوسرے سبھی لوگوں کی گھومیتہ کو کھنگالا جا رہا ہے پولس کا ماننا ہے کہ ہریانہ کی سب سے بڑی بینک روبری میں جو بھی شامل ہے ان کا اس بینک سے کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور ہے سریندر کے ساتھ ہیمانشو مشرا سونی پر آجتا